ڈیلی اردو کی معزز ناظرین میں ہوں سلمان سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اردو ٹیوی دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ ساتھ یہ شیئر کرنے چاہ رہا ہوں کہ صحابی عمران ریاض جو کہ آپ سب جانتے ہیں وہ ایک ایسا ندر صحابی ہے جو ہر وقت سچ ہی بول دیتا ہے اور کسی سے ڈرتا نہیں تو دوستو عمران ریاض کو جہاز سے کیوں اتارا گیا ہے اس بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے تو اس لئے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بے ریکن کو دبا دے تاکہ آپ لوگوں کو مزید اس طرح کی معلومات سے بری ویڈیو پر وقت مل دے رہے دوستو صحابی عمران ریاض کو لاہور سے دوبائی جانے والی غیر ملکی ائرلائن کے پرواز سے اپلوڈ کر دیا گیا ایمیگریشن ذرائع کی مطابق عمران ریاض کو بلیک لسٹ میں نام ہونے کی وجہ سے پرواز سے اتارا گیا ایف آئی اے کو عمران ریاض کا نام ای سی ال میں ڈالنے کے درخواست پولیس کی جانب سے کی گئی تھی ایف آئی ایمیگریشن ذرائع کے مطابق عمران ریاض آج صبح لاہور سے ایمریٹس آر لائن کے پرواز سے دوبائی روانہ ہو رہے تھے بیرونی ملک روانگی کی کوشش میں اپلوڈ کیے جانے سے مطالق عالی پولیس افسران کو اگرہ کر دیا گیا ہے پرواز سے اتار دیا جانے کے بعد صحابی عمران ریاض ائرپورٹ سے گھر روانہ ہو گئے جب عمران ریاض اپنے گھر پہنچا تو سابقہ وزیری آزم عمران خان نے ایک ٹویٹ کر دیا جس میں انہوں نے لکا عمران ریاض کو اس پنجرے میں قید کیا گیا جس میں محضب ممالک کسی جانور تک کو رکھنے کی اجازت نہ دے اسے زہر دیا جانے کا شبہ بھی موجود ہے اس میں ملوس تمام کردار شرم سے ڈوب مرے میلوگوں کی زبانوں پر خوب کی تعلے پڑھنے کی بجائے اس سب سے بدماشوں کی ٹولے ان کی سرپرستوں کی خلاف عوام کا غصہ ہی بڑھتا ہے تو دوستو آپ عمران ریاض کی بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو اور عمران خان کی سٹویٹ کی بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں شکریہ